السلام علیکم to everyone so welcome back اپنا ریاکٹ ٹی وی میرا نام دانیال احمد ہے اور میں ساجد میں ہوں آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے how much gold does انڈین پبلک hold مطلب کہ انڈیا کے پاس کتنا سونا ہے اور ان کی امام کے پاس اور آج ہم اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا ہے کہ top 13 country of the world ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ سونا جمع ہیں اور اس ویڈیو کا original link description میں دے دیا ہے اور آخر پر don't forget to subscribe our channel comment share and اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں let's begin نمشکار دوستو welcome to world affairs میں ہوں پرشاندھون now gold day کے ایسا metal ہے جس کی ہمیشہ سے value رہی ہے جب سمرات اشوک کا سامجے تھا تب ہی اس کی value تھی آج بھی اس کی value ہے اور کبھی بھی آپ اگر google کرو گی کہ دنیا میں کس دیش کے پاس سب سے زیادہ gold ڈیزرگ ہیں تو most probably آپ کے سامنے ایسی ایک list آجائے گی وہاں پہ لکھا ہوگا central bank holding کے وارے میں مطلب کہ جیسے انڈیا میں ہے central bank RBI US میں ہے federal reserve ان کے پاس کتنے gold ہے اس لس کو آپ اگر دے ہوگے تو US سے ملے گا آپ کو number one rank پہ کیونکہ US کے پاس total جو gold holding ہے یہ ہے 8,130 metric ton اور اس کے کئی ریزن بھی ہیں over the years کیا ہے کہ US نے کافی policies بنائی ہے جس سے ان کے gold کے ریزرگ کافیت تک بڑھ جائیں آپ کو یہ جان کے رانی ہوگی کہ 1934 میں US نے ایک act پاس کر دیا تھا gold reserves act جس کے انڈر جویلری اور special coins کو چھوڑ کر Americans gold اپنے پاس نہیں دہ سکتے تھے bullion form میں جی ہاں یہ ہوا تھا US میں اور بعد میں 1960s میں جو یہ act ہے اس کو ریلیکس کر دیا گیا مگر اس سے US گورنمنٹ کے پاس بہت سارا gold آ گیا اور افکورس اس گورنڈ کے بدلے میں US نے اپنی پبلی کو دیئے تھے بہت سارے US ڈالرز اور اس سب کے علاوہ کئی اور دیشیں ہیں فر ایکزامپل جرمنی ہے اٹلی ہے یہ بھی اپنے گورنڈ کے کچھ reserves رکھتے ہیں US کے پاس خیر یہ تو ہوگا US کی بات انڈیا یہاں پہ آپ کو بھی لے گا rank 9 پر RBA کے پاس جو total gold ہے یہ ہے صرف 676 metric ton اور یہ جو gold ہے یہ پارٹ ہے ہمارے foreign exchange reserve کا now انڈیا کو rank 9 پر دیکھ کر کئی انڈیاں کہتے ہیں نہیں this is not possible یہ جو numbers ہیں یہ ٹھیک ہے central bank کے لئے real ہے مگر جب ہم بات کریں public انڈیاں پبلی کے پاس بہت سارا gold ہے انڈیاں ایزیلی یہاں پر top پہ ہونا چاہیے یا پھر at least top 3 پر ہونا ہی چاہیے well یہ assessment بلکل ٹھیک ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیاں پبلی کے پاس اچھلی کتنا gold ہے اور اس کے advantages اور disadvantages کیا ہیں now first of all اگر ہم بات کریں انڈیاں پبلی کے gold کی تو world gold council نے اس پر 2019 میں کری تھی ایک study اور ان کے study کے حساب سے بہت ہی conservative estimates تھی اگر ہم لگائیں تو انڈیاں پبلی کے پاس 25000 ton gold ہے یہ ایک بہت بڑا mount ہے 25000 ton gold کا مطلب کہ انڈیاں پبلی کا gold US Germany Italy اچھلی پوری جو یہ list ہے سب کو آپ اگر add کر دو اس سے بھی زیادہ gold آپ کو ملے گا انڈیاں پبلی کے ہاتھ میں اور یہ جو hunger ہے gold کی یہ انڈیاں میں کافی پرانی ہیں کئی جنریشن سے انڈیاں کو یہ بتائے کہ gold ہے actual wealth کیونکہ آج کے سمیہ آپ کے پاس جو note ہے آپ سوچ کر دیکھئے اس کی value کب سے start with آج سے 70-80 سال پہلے مگر gold ایک ایسی چیز ہے جس کی value دو ہزار سال پہلے بھی تھی اور دو ہزار سال بعد ہی رہے گی unless کوئی ہمارے پاس asteroid آ جائے جہاں پر بہت سارا gold اور ووالک سینیریو ہے مگر definitely gold کی value آنے والے سامنے میں بھی رہے گی تو اس لیے انڈیاں کی ایک تردیشنل عادت ہے کہ فیسٹیول کے ٹائم میں فیمیلی گردنگز کے ٹائم میں ہم لوگ گول ضرور پرچیز کرتے ہیں ہمارے ہاں اچھولی پر پر پیسٹیول ہیں جہاں پر لٹرلی گول پرچیز کرنا ایک ٹائپ کا رچول ہے اور اس لیے یہ فیٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انڈیاں ہاؤس وائبز کے پاس دنیا کا گیارہ پرسینٹ گولڈ ہے یہاں پہ ہم اس گولڈ کو نہیں گن رہے یہ میں آپ کو بتا دوں اچھولی انڈیا میں کتے مندر ہیں جہاں پر گولڈ ہے وہاں پہ کتنا گولڈ ہے اس کے ابھی کوئی پروپر ایسیمیٹس لگے نہیں ہیں تو اس لیے ورلڈ گولڈ کاؤنسل نے یہاں پہ کاؤنٹ کیا نہیں ہے یہاں پہ ہم صرف بات کر رہے ہیں پبلک کی یہاں پہ آپ کہو گے ٹھیک ہے پچیس ہزار ٹن سن کے اچھا لگا مگر اس کا مطلب کیا ہے ویلیو میں کتنا ہے دیکھئے پچیس ہزار ٹن کا مطلب ہوتا ہے ہمیں آپ پہ بات کر رہے ہیں ایک سو دس لاکھ کروڑ روپے کی ایک سو دس لاکھ کروڑ روپے سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا سارا پیسہ ہے یہ جان لو کہ اس بار کا جو ہمارا ڈیفینس بجٹ ہدا یہ تھا صرف چار لاکھ ستر ہزار کروڑ کے آس پاس صرف میں اس لے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس اماؤنڈ کے سامنے تو یہ کامی چھوڑا لگتا ہی ہے انڈیا کے پاس ابھی اتنا گولڈ ہے کہ کئی سالوں تک ہم لوگ چائنہ کو بھی یو ایس کو بھی بیٹ کر سکتے ہیں دیفینس ایکسپنڈیجر کے ماملے میں صرف اپنا پبلک گولڈ یوز کر کے اور ایک سو دس لاکھ کروڑ کو آپ اگر کنورٹ کروگے ڈالرز میں تو ہمارے سامنے جو اماؤنڈ آتا ہے یہ ہے almost 1.1 ٹریلین ڈالرز جی ہاں 1,135 ڈالرز جو انڈیا ڈیڈی پی ہے نورمیرل ٹرمز میں اس کی 40% کی ویلیو کا گولڈ ہول کرتی ہے انڈیا پبلک اتنا سرا گولڈ ہے اور یہ کئی کنٹریز کی نورمیرل گیڈی پی سے بھی زیادہ آپ اگر دیکھو تو انڈونیسیا میکسی کو نیدھرلین سوزرلین ایوین ساؤڈی ریویا کی جو ٹوٹل نورمیرل جیڈی پی ہے اس سے بھی زیادہ ویلیو کا گولڈ ہول کرتی ہے انڈیا پبلک اس کے دیکھو ایڈوانٹیجز بھی ہیں سرکار کافی تک فرسٹریٹ فیل کرتی ہے اس گولڈ کو لے کر کیونکہ اس گولڈ سے کچھ ایکٹیوٹی ہو نی رہی آپ سوچ کر دیکھو آپ کے پاس اگر ایک لاکھ روپے آگے آپ اس ایک لاکھ روپے کے پرچیز کر لیتے ہو کچھ ایکٹیوٹی ہو رہی آپ پیسہ سرکولیٹ کیا جا رہا ہے آپ پیسہ پیسہ گرو دیا اس کے بعد وہ گولڈ بس آپ کی تیجوری میں بیٹھا ہوا ہے اور کئی سالوں سے بیٹھا ہی ہوا ہے اس کی کچھ ایکٹیوٹی ہوتی نہیں ہے تو بھارت سرکار نے کافی پار یہ کوشش کری ہے کہ لوگ اس گولڈ کو use کرے پیسے کے لیے سرکار نے سکیم بھی لانجھ ہے مگر ابھی بھی لوگ کافی اتتک میں کہوں گا انیا میں زیادہ safe زیادہ secure feel کرتے ہیں اپنے پاس فزیکل form میں گولڈ اپنے گول اس کا benefit بھی ہوا انٹرسٹنگ لی اس سب کا benefit ہو گیا COVID-19 pandemic میں جو کئی صدیوں کی wisdom انیان کو دی گئی تھی کہ گولڈ کافی important ہے مشکل میں مشکل time میں آپ کو help کرے گا یہ ثابت ہوا COVID-19 pandemic میں جب Indians چاہیے تھا loan Indians چاہیے تھی ویس کیوں کہ COVID-19 pandemic میں لگی lockdown کافی businesses بند کرنے پڑے ان کی income آنی رہی تھی اب ایسے time میں لوگ کو چاہیے تھا quick loan اور یہ پروائیڈ کیا گولڈ نے منہ پورم finance مدھوڈ گولڈ اور کئی جو سرکاری banks ہیں لوگ وہاں پر گئے اپنا سنا گریوی رکھا اور وہاں سے جو amount ہے وہ نکالا اور اس کا use کیا lockdown کے time میں اور یہاں پہ دیکھو گئے اس انہوں نے billions of dollars کے loan باتے ہیں ان پبلک کو اس liquidity کی وجہ سہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ڈیا بہت بڑی طاقت ہے کہ ہماری public کے پاس اتنا سارا سونا ہے problem یہاں آتی ہے کہ زیادہ جو سونا ہے یہ جو ہمارے یہاں بھی کلچر نہیں ہوا کہ پیور گولڈ کے سکھی ہوتے ہیں وہ ہم پرچیز کریں کیونکہ ان کو monetize کرنا کافی آسان ہوتا ہے کیونکہ جویلری کی ایکچوال ویلیو پتہ کر پانا کافی مشکل ہوتا ہے بٹ آل امید کرتا ہوں اب کو بتا لگیا ہوگا کہ انڈیان پبلک کتنا گولڈ ہولڈ کرتی ہے اور دوسری پات انڈیان کے پاس بہت انڈیان گورنمیٹ کے پاس میرے کال جو رپورٹ بنی آئی نا وہ میرے خیال سے وہ جو رپورٹ ہے نا وہ سرکار کے پاس جو سونا ہے نا اس کے حساب سے بنی ہوگی اگر وہ سونا عوام کے پاس اور جو مندر میں آئے اگر وہ تو پھر سارے ساری کنٹریز کا ہی ہوگا نا مطلب امریکہ امریکہ کے ٹاپ ہونے کی سب سے بڑی بڑی بڑا یہ ہے کہ 1944 میں یہ بریٹس دور میں مطلب یہ چلا تھا کہ ٹریڈنگ ہوگی آپ کی ڈالر پر داری بات دوسری کنٹریز کو ٹریڈ کرنے کے لیے ڈالر چاہیے تھا انہوں نے اپنا سونا دیا امریکن ڈریٹش دور میں امریکن اپنا دولر لیے اور سونا اس وجہ سے ان کے پاس بہت زیادہ جمع ہو گیا اور اس کے بعد جب ان کے پاس زیادہ ہو گیا انہوں میں سوچا تو ہمارے پاس بہت زیادہ سونا ہو گیا اب ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ڈالر نہیں دے سکتے اس کے بعد پھر انہوں نے یہ رول بنایا کہ مطلب ٹریڈنگ ہوگی کرنسی پر کرنسی ایکسچینج ہوگی نہ کہ ڈالر گول کے ساتھ ایکسچینج ہوگا کرنسی بات یہ ہے کہ مطلب انڈینز کے پاس بہت زیادہ سونا ہے ان کے پاس دیکھیں وہ کیا کہہ رہا تھا ڈیفینس کا بجٹ فور سیونٹی لیگ سمتھنگ تھا ان سے بھی زیادہ مطلب ان کی پبلک کے پاس سونا ہے میں نے کیا سے پبلک سرکار کو جمعنی کروارے کیونکہ وہ داؤٹ ہوگا نہیں وہ بات نہیں جمعنی کروانے کی یہ ایشو نہیں ہے بیسیکلی ایشیا میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ ایشیا جو ملہ کہنا کنٹریز ہیں ان کے پاس ترڈیشن ہے ان کی رسم و رواد ہوتے ہیں کہ مطلب ہر ایمٹ جو بھی ہو عورتیں بہت زیادہ جولری خریدتی ہیں اور ادھر ہمارے طرف دیکھ لیں پاکستان میں دیکھ لیں آپ کوئی شادی ہو یا کوئی ایونٹ بھی ہو سونا ضرور ہمارے زیادہ آرٹیفیشل آگے نہیں آرٹیفیشل نہیں ابھی بھی وہاں بہت جولری خرید رہی ہے جس میں گولڈ ہے ویسے ہم دیکھتے مووی چونکہ ان کی ترڈیشن ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کسٹم رسم رباد جائیں کہ کوئی ایونٹ ہو کوئی شادی بغیرہ جو بھی ایونٹ ہو اس پر عوام کے پاس اتنا سونا ہے اور جو مندروں میں سونا وہ تو دیکھا رہا اچھا عوام کے پاس کہتے ہیں جی ٹی پی کچھ ہی کہ الحمدلللہ ہمارا پاکستان بھی کافی اچھا ہے ہمارے پاس بھی کافی سونا ہے لیکن ٹاپ تھرٹین انہوں نے بتائیں یہاں ان میں مطلب امریک نمبر ون پر آیا اور انڈین نائن پر آئیں لیکن اس کے بات دیکھا جائے تو ان کے ایڈوانٹیج بھی کہہ سکتے ہیں ایڈوانٹیج انڈین کو اور کوویڈ میں بڑی مدد کی عمام کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے بینکوں میں گئے ہیں اپنا سونا گروی رکھ ہے اور ادھر سے پیسے لی ہیں اور استعمال کی ہیں کوویڈ میں بہت مدد کی ہے یہ ان کے سرکار کا بہت اچھا پیسلہ تھا اچھا اقدام ہے یہی وجہ ہے کہ انڈین کے پاس ایشیا میں کافی ذکھائر ہیں گولز کے اور ادھر رسم اور رواز بھی بہت زیادہ ہے کہ عورتیں بہت زیادہ سنا پہنتی ہیں ایک ایک عورت کے پاس پتنی سو سو طولہ ہوتا ہے پہلے پہلے جو ہمارے باوج دات تھے ان کے پاس کلیوں میں سونا ہوتا تھا کلو دو کلو تین کلو چار کلو بہت زیادہ سونا ہوتا تھا اب تو ٹرینڈ جا رہا ہے جو نہیں آرہی ہی سو سونے کا یہی بجانتی کہ انڈین کے پاس سب سے زیادہ سونا ہے انڈین پبلک کے پاس سو ویڈیو ہوئی